کس قدر اولاد کسی ہو جاتی ہے ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ انہیں ماں باپ کو پہچانا نہیں ہے اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے ہیں تو آج مسلمانوں کے ممالک میں اول ہاؤس نہیں ہوتے بڑے ماں باپ وہاں پر اپنے اولادوں کو دیکھنے کے لیے درستے نہیں آج پھونے ماں باپ درستے شادیاں کروا دیتے کہ اولاد الگ ہو جائیں مگر یہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں رہے ماں باپ کا عدم و احترام باقی نہیں رہے ان کی خوشیاں باقی نہیں کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لیے لے بھی نہیں جاتے کہ بھائی آپ کے لیے لائے ہوں خوش ہو جاؤ باپ کو جو چیت پسند دی کبھی کبھی بھول کر تو صبح یا دھپیر یا رات میں لے جاؤ اب آپ پوچھے بیٹا کیسے ہے کہ ابباجان یہ میں بازہ سے نکل آتا میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے میں آپ کے لیے لائے ہوں اور آپ دونوں مل کر بیچ کر کھاتے ہیں کبھی ہوا ہے ایسا باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل آتا تاکہ میرے بیٹے کو عام پسند ہے نہیں نہیں میرے بیٹے کو کہلا پسند نہیں میرے بیٹے کو سیپ پسند ہے آج ماں باپ کے آگے تھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو اور باپ باپ اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا ہمیں آج کرائی کھانے کا جی چاہ رہا ہے ماں کس طب یہ ٹھیک ہو یا نہ تو وہ کرائی پکا کر گلاتی تھی ہوتل تھی وہ ماں ایک باور چی نہیں تھی ہمیں یہ پسند نہیں ہے میں نے آج انڈا کھانا ہے اس کے لئے یہ انڈا بنایا ہے میرے لئے وہ انڈا بنا کر دو تمہیں دو دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلا دیتی آج تو گھر کا سامان لاتے ہو تو بیوی بچوں کے لئے چھپا کر لاتے ہو کہ ماں باپ دیکھنا لے کہ ماں باپ یہ سامان دیکھیں گے تو کہیں گے بیٹا کہاں سے لائے ہو ارے ایسا صدق تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ تمہارے ماں باپ ہے ان سے محبت کرنا سیکھو ان سے بیار کرنا سیکھو تمہاری ایک چیخ کی بکر سن کر ماں باپ کا دل دھیل جاتا تھا دورتے ہوئے بھاگتے تھے آج بوڑھی ماں بستر سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے تم کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی